السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عیدی صاحب سے کون واقف نہیں ہے اور بلقیس عیدی صاحبہ سے بھی دونوں میاں بیوی اللہ سبحانہ وتعالی ان کے درجات بھی بلند کریں ان کے لئے آسانیاں بھی پیدا فرمائیں اور ان کے تمام مراحل آسان کریں انہوں نے خدمت خلق میں بہت کام کیا ہے اور کتنے ہی لوگوں کی زندگیاں اللہ کی حکم سے فضل سے بدل بھی دی ہیں اور بچا بھی لی ہیں آج میں ان کے ایک پروجیکٹ سے متعلق آپ کو کچھ معلومات دینا چاہتا ہوں ان کا ایک پروجیکٹ تھا کہ قتل نہ کیجئے جھولے میں ڈالیے بہت سارے لوگ کچھ ہی وجوہات کی بنا پر یا وہ بچے ناجائز ہوتے تھے یا بچوں کو اپنی زندگیوں سے نکالنے کے لیے ختم کر دیتے تھے اس چیز کو روکنے کے لیے انہوں نے جھولے کا پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا کہ اگر آپ اپنے آپ نہیں رکھنا چاہتے تو اس کی جان تو نہ لیجئے وہ اس جھولے میں ڈال دیجئے ہم اس بچے کو پک کر لیں گے وہاں سے بجائے اس کے کہ آپ اسے انہیں غلط ہاتھوں میں دے دیں یا ختم کر دیں ہمیں دے دیں پھر ہم ان کی دیکھ ریک کریں گے انہیں ایک اچھا انسان بنائیں گے کہ وہ معاشرے میں ایک اچھے انسان کی حیثیت سے کام کر سکے اب آئیے اس زمن میں جو میں آپ سے تفصیلات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے بچوں کو آخر دینی اسطلح میں کیا کہتے ہیں اور ان کے بارے میں کیا احکامات ہیں اس زمن میں ایک ورڈ یاد رکھیں لقیط لام قاف ییط لقیط لقیط اس بچے کو کہا جاتا ہے جو راستے میں پڑا ہوا ملے اور اس کے والدین کا پتہ نہ ہو اس زمن میں یاد رکھیں کہ فقہ کرام نے بازابتہ حقوق لقیط کے بارے میں بھی بات کی تو فقہی اسطلح میں فقہی ٹرمنالوجی میں لقیط اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کا نسب معلوم نہ ہو کہ یہ کس کی اولاد ہے کیونکہ اس کے گھر والوں نے زنا کی تحمد سے بچنے کے لیے یا کسی اور وجہ سے اسے گھر سے باہر نکال دیا ہے پھینک دیا ہے تو لہٰذا راستے میں یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پہ پبلک کی عام درفت ہو یا پبلک پلیس ہو ایسی جگہوں پر کوئی بچہ ملے تو اسے زمین سے اٹھانا اس کے ساتھ شفقت برتنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ اللہ کے جس قول کی روشنی میں واجب ہے وہ میں آپ سے ذکر کرنا جاتا ہوں قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَنَّا سَجَمِعَاهَا اور جس نے اسے زندہ رکھا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ رکھا تو یہ کسی کی زندگی کی بات ہے نا سمجھ رہے ہیں آپ بات یہ کوئی چھوٹی بات تو ہے نہیں کسی کی حیات کا مسئلہ ہے ایک ایسا شخص جو زندہ نہ رہتا مر جاتا مار دیا جاتا آپ اس کی زندگی بچانے کے سبب بن گئے ہیں اچھا اب یہ جو آئے مبارکہ سورہ مائدہ کی بتیسویں آئے تھے اس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ سے ذکر کیا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَدْنَا سَجَمِعَا جس نے کسی ایک جان کو زندہ رکھا اس نے کوئی انسانوں کو زندہ رکھا اب جان کو زندہ رکھنا کس شہ سے قتل کیے جانے سے ناحق مارے جانے سے کیونکہ بچے کو زمین یعنی راستے سے اٹھانا ہی اسے زندگی دینا ہے اور یہ اسی طرح واجب ہے جس طرح حالت استرار میں صرف زندگی بچانے کی حد تک حرام کھانے کی اجازت مل جاتی ہے کہ اگر نہ کھائے تو مر جائے دوسرا لقیت کا یہ بھی حق ہے کہ وہ آزاد ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی کرم اللہ واجہو نے ایسا ہی حکم دیا ہے بڑی آپ کو حیرانی ہو رہی ہوگی وجہ ان لوگوں پر بڑی حیرانی ہوتی تھی جنہوں نے اس پروجیک کو اس لیے نیگٹیف پروجیک کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس کہتے تھے اس سے زنا فروغ ہو رہا ہے لوگ کھل کے زنا کر رہے ہیں بچہ ہوا تو اس کو جھولے میں ڈال دیں گے ایسی بات نہیں ہے دیکھیں نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسئلے میں ایک ایسی رائے اختیار کی جو بلکل وہ تھی کہ ایسے لوگوں کا بھی حق ایسے لوگوں کو بھی معاشرے میں زم ہونے کی گنجائش ہوتی ہے اچھا اگر بچے کو اٹھانے والا یا کوئی اور شخص یہ دعویٰ کرے کہ بچہ اس کا غلام ہے تو بغیر گواہوں کے اس کا دعویٰ بھی نہیں سنا جائے گا کیونکہ اس کی حروریت و آزادی اس کے ظاہر حال سے ثابت ہے اس لئے بغیر دلیل کے اس کے ظاہر کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اور اس کو کاسانی نے بدعے و صنعے میں جلد چھے صفحہ ون نائنی سیون ون نائنی ایٹ پر لکھا ہے اور تیسری بات لقید کا یہ بھی حق ہے کہ اس کا خرچہ بیت المال سے کیا جائے اگر اس کے ساتھ کچھ مال بنا ہوا پایا گیا تو وہ اسی کا متصور ہوگا کہ اسی کا مال ہے یہی رکھا جائے گا کہ یہی اس کا مالک ہے اچھا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نا اس کے جسم پر موجود کپڑے یا اگر کوئی شے سے بنا ہوا پایا گیا ہو تو وہ اس کا مال کنسیرر کیا جائے گا اچھا اب بیت المال کا سسٹم تو رانی جیسا کہ کسانی بدار سنائے میں اسی اگلے صفحے میں پیج ون نائنٹی اور ون نائنٹی نائن پر آتی ہے جو تفصیلات میں نے آپ سے ذکر کی ہے تو اب کوئی ایسے سینٹرز ہوں ایسی جگہیں ہوں جو ان لوگوں کو سسٹین کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر سکیں تو اسی لیے آپ سے یہ جو میں نے کہہ رہا ہوں تفصیلات اس کی وجہ یہ کہ اس کے پیچھے بیکنگ ہے بازابتہ ایک ٹرمنالوجی ہے تو دہ باٹم لائن از کہ اسلام نے معاشرے میں موجود ہر فرد کے حقوق کو بیان کیا ہے اس کو اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے آزادی بھی دی ہے زندگی کے مواقع اور اپرچونٹیز کی ایکسیسیبیلیٹی کے بھی پرموٹ کیا ہے اس کی تعلیم و تربیت اور دیگر بنیادی حقوق اس کی ذمہ داری دالی ہے معاشرے پہ برادری پہ جو بھی جس جس بھی جگہ پہ وہ رہ رہا ہے اور اسلام نے بچوں کے بنیاد حقوق کی جو بنیاد ہے نا وہ اس کی پیدائش سے بھی پہلے قائم کر دی ہے کیونکہ مقصد کیا ہے بچوں کو اس دنیا میں لانے کا آئندہ نسلوں کی بہتر نشو نما اور انہیں معاشرے کا فعال پریکٹیکل ایسا شخص جو کونٹریبیوٹ کرتا ہو to the growth of the environment معاشرے کی growth میں جو participate کرتا ہو معاشرے کا فعال حصہ بنانا اس پر اسلام نے بہت زور دیا ہے تو آئی ہوپ کہ یہ بچے جو ہیں ان کا کیا معاملہ ہے اس کے اس کے لئے کام کرنے والوں کا کتنا بڑا عجر ہے اور آپ کو لقیت سے بھی آج آپ انٹریڈیوز ہو گئے ہوں گے اگر پہلے اس سے واقف نہ ہوں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک کام کریں اور نیک کام کرنے کہ جو جو موقع ملتے ہیں نا انہیں زائع نہ کریں اگر مگر میں نہ پڑیں یہ ہر کسی کو موقع نہیں ملتا اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے نیک کاموں کو قبول بھی فرمائے اور ہمیں صحیح نیت کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم